ویزے ہی ویزے ناظرین آج کی جو ویزوں کی انفرمیشن آپ کے شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ فوریز روپیس سعودی آرابہ مدینہ منورہ میں فائیف سٹار ہوتل میں کہ یہ ویزے ہیں تو جو میرے بھائی پاکستان میں فائیف سٹار ہوتل میں کام کر رہے ہیں تو ان کو ان ویزوں کی کٹا گری کی سمجھ لوگی بے شمار ویزے ہیں اور یہ ویزے ہی ویزے ہیں تو جو میرے بھائی انٹرسٹیڈ ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھی گا اور جو بھائی پلائی کرنا چاہتے ہوں یہ آگے جا کے سکرین پر آپ کے نمبر بھی شوکر رہا دوں گا تمام ویزوں کی کٹا گری بھی آپ کے سامنے شوکر رہا دوں گا ایسے ویزے ہیں جن کے نام پڑھنا بھی میرے لیے بہت مشکل ہوئے لیکن جو اس سے ریٹڈ ہیں وہ جانتے ہوں کہ یہ کس کٹا گری کا ویزہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا مذبان کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاجی کامران خان جی ناظرین آج کی جو ویزوں کی کٹا گری ہے یہ فوری پینتریس قسم کے ویزوں کی کٹا گری کی انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پینتریس ویزے کون کون سے ہیں کیونکہ کافی زیادہ ویزے میں تمام آپ کے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ آگے جا کے میں آپ کے ساتھ یہ تصویر یہ ایڈ آپ کے سکرین پر شوکروا دوں گا باقی جو جس سے جس کا ویزہ ہوگا وہ لوگ اس حوالے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انفرمیشن لے سکتے ہیں آگے جا کے سکرین پر انشاءاللہ آپ کو نمبر بھی دے د جائے گا جہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کر رہے ہیں اب میں چلتا ہوں اپنے ویزوں کی کٹا گری کی تک کہ کون کون سے ویزے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہاؤس کیپنگ سپروائزر کا ویزہ ہے اس کی سیلری جو ہے تئیس سو ستر ریال ان کی سیلری ہے اس کی سیلری ہے جو نیکس ویزہ ہے یہ سینئر ویٹر کیا ویزہ ہے اس کی سیلری ہے چبیس سو سٹھ سٹھ روپے ریال اس کی سیلری ہے پھر سیمپل ویٹر ہے اس کی سیلری گیارم س مستہ کوئی ویزہ ہوتا ہے اس کی سترہ سو سٹھ سٹھ روپے سیلری ہے باقی باپ کی سیلری میں نے شو کروا دی ہے آپ لوگ دیکھ لیں جس جس کا ویزہ ہے جس میں انٹرسٹیڈ ہے وہ سکیٹ میں میں نے آپ کے نمبر بھی شو کروا دیا وہاں پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اس میں پلمبر کا ویزہ ہے اس میں اس کی سیلری اٹھارہ سو باوند ریال اس کی سیلری ہے فرنیچر کار پینٹر ہے اس کی سیلری بھی اٹھارہ سو باوند ریال اس کی سیلری ہے پینٹر ہے ستارہ سو ا ستر ریال اس کی سیلری ہے بیل مین ہے ان کی اس کی سیلری گیارہ سو گیارہ ریال کی سیلری ہے لانڈری یونی فارم کلینر آئیے ستران سو ستر ریال اس کی سیلری ہے ٹیلر ہے اس کی سیلری ہے چودان سو اکاسی ریال اس کی سیلری ہے لانڈری کلرک ہوتے ہیں گیارہ سو گیارہ ریال سیلری ہے کیچن آرٹسٹ ہے اس کی سیلری اس تائیس سو اکتالیس ریال اس کی سیلری ہے نیکس جو ویدہ شفٹ لیڈر ہے اس کی سیلری پچیس سو پندرہ ریال اس کی سیلری ہے ڈیوٹی انجینئر ہے اس کی سیلری سات سزار سینتیس ریال اس کی سیلری ہے سینئر الیکٹریشن ہے اس کی پچیس سو ترانوے ریال اس کی سیلری ہے ٹیکنیشن ہے اس کی سیلری اکتالیس سو اٹالیس ریال کی سیلری ہے الیکٹریشن ہے اس کی سیلری اکتالیس سو اٹالیس ریال اس کی سیلری ہے پولی شہر ہیں اٹھارہ سو باون ریال کی سیلری ہے باقی آپ کی سکرین پر تمام ویڈوں کی کٹیگری میں نے شو کروا دی ہے اس سے میں چلتا ہوں جو سب سے دوری بات ہے کام اوڈیشن ٹران اوڈیشن الاؤڈ بی سٹارٹ آفٹر ٹو منت ہے کہ دو مینے کے بعد آپ کی یہ الاؤن سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اور جو ڈیوٹی ٹائم ہی ہے وہ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور اس میں جو فوڈ ہے میڈیکل ہے یہ پروائیڈڈ بائی ہوتل یعنی کہ ہوتل آپ کو دے گا اس میں جو سیلری جو ایس کے نظر آپ کی مزید بڑھ بھی سکتی ہے آپ کے ایکسپیرنس کے اوپر جب آپ کے انٹروی ہوں گے تو آپ کی سیلری اس کو مدنے در رکھتے ہو انشاءاللہ بڑھا بھی دی جائے گی اگر آپ کا ایکسپیرنس اچھا ہے تو لازمی نہیں کہ آپ کی سیلری اتنی ہوگی آپ کی سیلری بڑھائی بھی جا سکتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ انٹروی کے لیے آتے ہیں اور آپ کا ایکسپیرنس صحیح نہیں ہوتا تو جو سیلری میں نے بتائی ہوئی ہے جب لکھی ہوئی ہے وہ شاید آپ کو نام مل سکے ہیں اگر آپ کا ایکسپیرنس صحیح نہیں ہوتا یعنی کہ انٹروی میں آپ صحیح پاس نہیں ہوتے اور اگر آپ پاس ہوتے ہیں اچھے طریقے سے اور آپ کا ایکسپیرنس زیادہ ہوتا ہے تو آپ کی انشاءاللہ سیلری زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو کینڈلی وہی لوگ اپلائی کریں جو اس کام میں ماہر ہیں جو اس کام کو جانتے ہیں تاکہ آپ کا بھی ٹائم بچے اور ہمارا بھی ٹائم بچے کیونکہ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کام جانتے نہیں اور انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہمارا ٹائم بیسٹ کرتے ہیں بعد میں وہ معذرت کر لیتے ہو تو پائنلی اچھے کل آدمی مندر نظر رکھا کریں کہ ہمیں یہ کام آتا ہے then آپ لوگ اپلائی کیا کریں پھر آپ انٹرویو کے لیے آئے کریں ورنہ آپ اپنا ٹائم اور پیسے ضائع کرتے ہیں لہور آ کے تو اس میں جو اس کے بعد جو سب سے بری بات ہے کتنی عمر کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایج نیمٹ اس کی جو ہے 35 years ہے اس میں جو میرے بھائی انگلیس بولنا جانتے ہوں گے کسی بول چل یعنی کہ لازمی پڑھنا جانتے ہوں لازمی بات ہے جو فائیو ساروٹر میں یہاں پر پکت ہمیں جو پہر رہے ہیں ان کو انگلیس لازمی ہی آتی ہوگی تو میں بات کرنا انگلیس کے حوالے سے جو میرے بھائی یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ انگلیس میں بول چل وہ لوگ کرتے ہوں گے تو اس وقت ہی وہ ضروری اور جو میرے بھائی انٹرویو کے لیے آئیں گے کلین شیف کر کر ایک بیل ڈریس ہو کر انشاءاللہ آئے گا تاکہ جو ڈیلیکیشن انٹرویو کر رہا ہوگا وہ کے سامنے ایک گوڈ یعنی کہ انپریشن پڑھے گا آپ کا اور اس میں جو میرے بھائی اپلائی کرنا چاہتے ہیں سکین پہ میں نے آپ کے نمبر شو کروا ہے آپ لوگ یہاں پہ اپنی تمام ڈاکومیٹز میں پی ڈی فائل کر کے سینڈ کر سکتے ہیں اور ان کے جو انٹرویو میں ٹیسٹ ہیں ان کے چھے اور ساتھ نمبر کو لاہور میں ہوں گے بروز پیر اور منگل کو انشاءاللہ تو جو میرے بھائی اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ریفرنس سے دیگر نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہوں یا ہمیں تو کوئی بات کرنا چاہتا ہو تو دسکرپشن میں دیگر نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جو بھائی اپلائی کریں گے پروفشیز اپنا کروائیں گے ہمیں لازمی انفرم کرے تاکہ ہم ان کے ویڈے کی فالو بیک لیتے رہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ویڈیو پر کومنٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے بھائی حاجی کامران خان کو نیجازت اور دیکھتے رہیں